ڈاکٹر تاہر القادری سارے مالٹ آن پر انصاف کی حصول کے لیے سڑکوں پر ہیں وہ کسی ریلی سے خداب کریں یا جلسے سے آر بی چیف کو ضرور پکارتے ہیں اگر جنرل راہیل شریف صاحب ایف آئی آر کٹوانے کے لیے مداخلت نہ کرتے تو اندازہ کر لیں یہاں کا قانون یہاں کے ادارے یہاں کا نظام یہاں کی سوکال جمہوریت یہاں کی پارلیمنٹ یہاں کی اسمبلیہ یہاں کا مہاشرہ اس قتل عام کی ایف آئی آر تک کٹوانے میں بے بست تھا دو روز قبل راول پنڈی میں اکساس ریلی سے خداب کرتے ہوئے ڈاکٹر تاہر القادری نے سانے مارل ڈاؤن پر انصاف کی حصول کے لیے آرمی چیف کو ان کا وعدہ یاد دلایا جنرل راہیل شریف صاحب نے یہ کہا تھا وعدہ کیا تھا کہ مارل ڈاؤن کے شہیدوں کا انصاف مرے گا ضرور مرے گا اس لیے میں نے کہا کہ جنرل راہیل شریف صاحب یہ آپ کی جمعہ داری ہے چونکہ ایف آئی آر آپ نے کٹوائی اور مجھ سے وعدہ کرتے ہوئے یہ جملہ بولا کہ آپ کو مارل ڈاؤن کے شہیدوں کا انصاف ضرور مرے گا ڈاکٹر تاہر القادری کا یوں بار بار آرمی چیف کو مدد کے لیے پکارنا کئی سوالات کو جرم دیتا ہے کیا آرمی چیف نے سارے مارل ڈاؤن پر انصاف دلانے کے لیے عوامی تحریک کے سربراہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے اگر آرمی چیف نے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے تو بخون ڈاکٹر تاہر القادری آخر وہ کب وفا ہوگا اگر آرمی چیف نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تو ڈاکٹر تاہر القادری یوں برسر عام انہیں مدد کے لیے کیوں پکارتے ہیں اگر جنرل راہل شریف نے سارے مارل ڈاؤن پر حصور انصاف میں مدد کا وعدہ کیا ہے تو کیا اسی جیسے دوسرے معاملات میں بھی وہ انصاف دلانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے اس معاملے پر کیا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی وضاحت آئے گی یہ سوال اب فوری جواب کا تخاظہ کرتے ہیں ایسا نہ ہوا تو اس سے کئی نئے سوالات جنم لے سکتے ہیں